ویلکم ٹو اکرم ڈیری فارم چینل ہمیں آج فلکنما جہانما ایریا میں اور یہاں کا آج میں کلیکشن بٹلانے والا ہوں بولز کا کافی سارے لوگ جو شوق کرتے بولز کا تو جو بھی آپ کے ریکوئرمنٹ جو ضرورت ہو اس کے لیے آپ لوگ کال کر لے سکتے اور آج ہم ایک یوٹیوبر کے ساتھ بھی ہے سلام علیکم والیکم والیکم السلام خیریہ سے آپ کیا نام ہے آپ کا میرا نام شیک وسیم ہے وسیم بھئی آپ کا اٹریس کہاں پر ہے اور کیا ہے چینل کا نام آپ کے پلکنما مدن خان کولنی جی جی اپنا چینل ہے انشاءاللہ گوٹ سیل بل کے ابھی آلڑی چینل رننگ میں تھا تو پتہ نہیں یوٹیوب کے کیا نئے گائیڈ لائنس آئی 2014 میں جب سے 24 میں جب سے کیا ہوا چینل کے کچھ رول سے شہد اس کے تحت وہ چینل ابھی سسپینڈ ہے تو میرا سسپینڈ ہے نہیں یعنی کھلیں گا سسپینڈ ہوئی گیا جی جی ابھی آپ پھر سے کوئی دوسرا چینل بنا ہے جی جی یہ سیم نام کا ہے آپ اگر سرچ کریں گے تو انشاءاللہ آئیں گا لیکن یہاں پر میں ولوکس لکھا انشاءاللہ گوٹ سیل بلکے ہے انشاءاللہ گوٹ سیل کے نام سے اگر سرچ کر لیں گے تو تھوڑا سا ڈھوننا پڑیں گا اور یہ بھی بہت جلد انشاءاللہ آ جائیں گا اپ ڈیٹ ہو کر انشاءاللہ تو آج یہاں پر بلس کا کلیکشن بٹھا ہونے والے ہیں تو دیکھیں یہاں پر ایک اور بھائی ہے ان سے بھی بات کریں گے اسلام علیکم والیم السلام ممر بھائی کیا نام ہے آپ کا سعید بھی نے لی ہے میرا نام سعید بھائی آپ کا اڈریس مدن کولنی مدن خان کولنی جہانمہ مدن خان کولنی بولے تو چاند پہلوان کے ملگیاں بولے تو کوئی بھی بول دیتے ہیں چاند پہلوان کے ملگیاں اگر کسی کو پوچھو تو بٹلا دیں گے مدن خان مزید بھی ہے یہاں پر باز اگر بھائی اچھا اور آپ کے پاس ابھی دو انگل کے پڑے ہیں انگل کے پڑے یہ والا جو پڑا ہے آپ کا کیا ایج کا ہے یہ چھے دات پہ عمر بھائی چھے دات پہ ناتی وغیرہ دلے بھی ہے انگل ہے دیکھیں چہرہ سائز وغیرہ دیکھ سکتے آپ نکر اور سب سے مین کے قولیٹی بہت اچھی ہے ایک دم گول ہے آپ چلا کے بٹلائیے اس کو جھال اور وغیرہ پوری ایکسٹریم قولیٹی کی ہے ہائٹ لیند اچھی اور کوئی زخم وغیرہ نہیں ہے دیکھیں نارمل جیسے میں آپ لوگوں کو بتلایا تھا یعنی سیزن کے ٹائم پہ مارکٹ جانے سے بہتر ہے لوکل میں آپ لوگ پرچیسنگ کرنا ہے میں مارکٹ بٹلاؤں گا لیکن ابھی کافی ٹائم ہے تو اس وجہ سے بہتر ہے آپ لوگ لوکل سے پرچیسنگ کیجئے آپ لوگوں کے لیے اور اچھا رہیں گے پورا ملکی وائٹ کلر میں ہلکا سا پیروں پر شیڈ دیکھ سکتے آپ کیا رکھ رہے ہیں آپ اس کا آسنگ پرائیس اور اس کا سکسٹی ایٹ تھاؤدن ایک دم ریزنیبل پرائیس ہے سکسٹی ایٹ تھاؤدن رکھ رہا ہوں میں اس میں تھوڑا بور جا کے لینا نہیں ہے بلکل سٹی کے بیس ہیں بس پورا ڈیلیوری کا ساتھ میں مل دار آپ کو اور کیا ہے اور رکس فری ہے رکس فری ہے یعنی کوئی ٹینچن نہیں ہے بلکل آرام سے چیک کر کے دیکھ کے لے سکتے آپ کوئی زخم وغیرہ بھی نہیں ہے بلکل صاف سترہ تم برابر ہے دھالر پٹی دیکھیں آپ کیسی ہے پوری قوالیٹی میں سکسٹی ایٹ تھاؤدن آسکنگ ہے اس میں نیگو شبل بھی رہیں گا تھوڑا بہت ہو جائیں گا عمر میں زیادہ نہیں ہوں گا آپ اپن ایک دم ریزنیویل ہی رکھے پرائیس یہ ہول سیلر بھی ڈیلر بھی لے کے بیس سکتے آپ اپن ٹھیک ایک دم فرینڈلی ہے ایسا آپ کی ضرورت ہے آپ شوق کے لیے بریڈنگ پرپس کے لیے جو آپ کی ضرورت ہے اس حساب سے پچس کیجئے ٹھیک اس کے پاس جو دوسرا ہے بولا ہی ہے نیکس میں آپ کے پاس یہ والا ہے یہ بھی انگو لے دیکھیں آنکھوں کے پاس شیڈ ناتی وغیرہ ڈلیوی ہے یہ کتنے دان پہ ہیں یہ بھی چھے دان پہ ہم کھڑی نکرے ریکھیں اور یہ جو کلر کا شیڈ دیکھ رہے ہیں یہ اوپر نیٹ کی وجہ سے اور میں لوگوں کو سججس بھی کروں گا جو بھی اپنے پاس جانور لا رہے ہیں کوئی بھی ضرورت سے لیجئے آپ لوگ لیکن ان کے لیے چھاؤں کا انتظام پانی کا چارے کا یہ کر کے ریکھئے کیونکہ ضروری ہے گرمی بہت زیادہ تیمپریچر ہے تو اس کے لیے اور خدرتی طور پہ تو نارملی پاڑے وغیرہ بہت مضبوط ہوتے ہیں یعنی بکریوں کے ویسا ہی بیمار نہیں ہوتے ہلتی رہتے اور سب فٹ ہے دیکھیں دونوں بھی پیچھے والا پاڑا بھی ماشاء اللہ خوبصورتی میں ہے اور یہ والا بھی چھے دان پہ ہے اس کا کیا پرائیز دکھ رہے ہیں اس کا عمرو بھئی اس کا کیا پرائیز بول رہے تھے آپ اس کا خوبصورتی بہت زیادہ ہے اور یہ والا خوبصورتی بہت زیادہ ہے آپ لوگ وزیٹ کریں گے تو انشاءاللہ جانور سمجھ میں آئیں گے آپ لوگوں پر ایک بڑھ سامنے سے آگے دیکھ لیا تو میں آتا ہوں بھئی اس میں بھی نگوشبل ہے جو تھوڑا بھٹ ہوں گا وہ میں ایک دم ریزنے بل لگایا پرائیز دیکھیں میں ایک اور چیز بتلا دوں آج افم ڈی کا ویکسینیشن کیمپ ہے اکرم ڈیری فارم پیٹس کلینک پر جو بھی آپ کے پاس جانور ہو جیسے بکرییاں یا پھر میڈے بکری اور میڈیا ان سب کو آپ دلوا سکتے سری پچاس روپے میں ڈوز رہنے والا ہے اور لیکٹو نائن کا جو پروڈک ہے وہ اگر آپ پاڑوں پر یوز کریں گے تو انشاءاللہ ایک دیر مہینے جو ٹائم ہے سیزن کا اس میں چمک بہت زیادہ آتی جانور بنتے بہت اچھا نارملی جگہ بدلنے کے بعد جانور توٹتا ہے یعنی ویٹ میں تو اسے اور زیادہ کنڈیشن اچھی بن جائیں گے یہ کوئی کام کرے ہوئے جانور نہیں ہے دیکھیں خیتی وغیرہ کرے ہوئے ایک دم کھلے اور اچھے پلے ہوئے جانور ہے تو آپ لوگ وزیٹ کر کے دیکھ کے لے سکتے ویڈیو کی نیچے ڈسکرپشن میں ہے اس نمبر پر کال کر کے بات کیجئے چینل کو لائک سسکرائب شیئر کریے تھانکس فور واشنگ تھانکیو